اسلام علیکم کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فواد اسنا اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں مختلف پھلوں سبزیوں اور فسطوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو پیداواری ٹکنالوجی ہوتی ہے فسطوں کی پھلوں کی سبزیوں کی مسائل جو پیش جاتے ہیں کسانوں کو اور جو موسمی تبدیلیاں آتی ہیں جن کی وائی سے فصلیں متاثر ہوتی ہیں اسی طرح آج میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں آم کی کاشت پہ آم کو پھلوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور آم غزائی لحاظ سے بڑا ہی جو ہے وہ امیر پھل سمجھا جاتا ہے جس میں حیاتین کی ایک بڑی مقتار ہوتی ہے دنیا بھر میں آم کاشت ہوتا ہے لیکن پاکستان کے صوبہ پنجاب کا آم دنیا بھر میں مشہور ترین آم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی اقسام کا آم کاشت ہوتا ہے اور ذائقے میں بہت ہی میٹھا آم ہوتا ہے اب جو کہ آم ہے وہ تقریباً نو سو سے نو سو پنچاس میٹر تک کی بلندی تک کاشت ہوتا ہے زیادہ سردی آم کی کاشت کے لیے جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی ہاں جو زیادہ بارشو والے علاقے میں تو آم کاشت ہو جاتا ہے لیکن اتنی زیادہ جو ہے وہاں پہ مقدار میں پیداوار نہیں ملتی آم کی آم موتدل موسم میں بڑا اچھا کاشت ہوتا ہے عام طور پر سمجھائیے جاتا ہے کہ جو میرا زمین ہوتی ہے وہ آم کی کاشت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہمیشہ آم کی کاشت کرتے وقت یہ دیکھیں کہ ریتلی اور پتھریلی زمین موجود نہ ہو یعنی تقریباً آپ اگر پندرہ فٹ تک کی گہرائی دکھ اس میں اگر ریتلی زمین یا پتھر نہ ہو تو وہ بڑی بہترین ہوتی ہے اسی طرح اس زمین میں ناکاسی آپ بڑی بہترین ہونی چاہیے تب وہاں پہ آپ آم کاشت کریں ناکاسی آپ کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ایک تقریباً تین فٹ کا گہرہ اور تین فٹ چوڑا جو گڑا کھوڑ لیں اس میں پانی بھر دیں اور اس کو چوبیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں اگر وہ پانی جذب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس کی ناکاسی بہت اچھی ہے اگر اگر وہاں پر اٹھالیس گھنٹوں تک بھی جو ہے وہ پانی جذب نہیں ہوا تو وہ اس کی ناکاسی اچھی نہیں ہے اب جب آپ باغ لگانے جا رہے ہیں تو زمین کو بڑی اچھی طرح کہرہ حال چلا لیں تقریباً چار سے پانچ مرتبہ حال چلائیں اور دیکھیں اگر آپ کے پاس دیسی گلی زڑی گوگر کی خاد موجود ہے تو وہ اس میں ملا دیں اور سہاگہ جلا دیں اس کے بعد آپ اس کو تقریباً پندرہ دن کے لیے اس زمین کو چھوڑ دیں تاکہ اس کے اندر جو مزر کیڑے ہوں گے وہ مر جائیں گے اب جب آپ باغ کے لیے گڑے کھوڑنے جا رہے ہیں تو خیال رکھیں کہ جو عام کا باغ ہے وہ ہمیشہ مربع طریقے سے لگایا جاتا ہے یعنی پودے سے پودے اور کتار سے کتار جو فاصلہ ہے وہ برابر رکھا جاتا ہے اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ مربع میں بھی لگا رہے ہیں تو ان اقسام کو دیکھیں جن کا پھیلاو بہت زیادہ ہے تو ان میں وقفہ زیادہ رکھیں اور جن میں پھیلاو کم ہے ان میں کم وقفہ رکھیں یعنی کم پھیلاو والی جو فاصل ہے اس کے لیے تقریباً ساڑھے چھ میٹر کا جو فاصل ہے وہ بتایا ہے بہتر سمجھا جاتا ہے اور جو زیادہ پھیلاو والی فاصل ہیں ان میں تقریباً ساڑھے آٹھ میٹر جو ہے وہ فاصلہ رکھا جاتا ہے جو کم پھیلاو والے پودے ہیں وہ ایک اکڑ میں تقریباً نوے پودے آ جاتے ہیں اور جو زیادہ پھیلاو والے ہیں وہ تقریباً ستر پودے آ جاتے ہیں ایک اکڑ میں اب جب آپ گڑھا کھوڑ رہے ہیں تو ایک میٹر گہرا ایک میٹر چوڑا اور اسی طرح یعنی ایک ضربے ایک ضربے ایک میٹر کا جو آپ گڑھا کھوڑ لیں اور گڑھے کی جو اوپر والی تیز سم کی مٹی ہے وہ الگ رکھیں اور جو نیچے تقریباً ساٹھ سم والی مٹی ہوگی اس کو الگ رکھیں جو اوپر والی تیز سم والی مٹی ہوتی ہے وہ بڑی زرخز مٹی ہوتی ہے اس میں کئی قسم کے ایسے غزائی اناثر موجود ہوتے ہیں جو فصل کی ابتدائی جو نشو نمائے اس کے لیے بھوت اہم ہوتے ہیں اب آپ اس گڑھے کو چند دن کے لیے کھولا چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس گڑھے کو جو ہے وہ اگر آپ کے پاس گوپر کی تازہ خاد موجود ہے تو ایک حصہ گوپر کی گلی سڑی خاد ایک حصہ بھل اور ایک حصہ جو ہے وہ جو اوپر کی ساٹھ سم والی اوپر کی تیز سم والی مٹی ہوتی ہے اس کو ملا کے جو ہے وہ اس کو بھر دیں اور آپ جب پودہ نرسری سے لا کے اس میں لگانے جا رہے ہوں تو جو گاچی والا پودہ ہے تو اس کے گاچی کے برابر کا آپ اس میں گڑھا کھو دیں اور تب وہ اس میں لگائیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ جب آپ گڑھے بھر رہے ہیں اس وقت خیال رکھیں کہ جو گڑھوں کی مٹی ہے وہ سطح زمین سے تقریباً چار سے پانچ اچھی رکھیں تاکہ آپ جب اس پر پانی لگائیں گے کھلی آپ پاشی لگائیں گے تو وہ مٹی جو ہے وہ سطح زمین کے برابر آ جائے گی اب آپ جو ہے وہ گاچی والا پودہ اس میں منتقل کرنے جا رہے ہیں تو اس گڑے کو اتنا ہی کھو دیں جتنا وہ گاچی ہے اور اس میں اس کو لگا دیں اور تقریباً جو ہے وہ گاچی کو پلکل سطح زمین کے برابر رکھیں اور اس پر مٹی چڑھا دیں مٹی تقریباً دو اچھ آپ یا تین اچھ اوپر چڑھا دیں اور اس پر جو ہے وہ آپ پاشی کر دیں آپ اپنی سکرین پہ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے جس میں فروری سے لے کر تقریباً دسمبر تک کی جو تمام آپ پاشی کا جو بتایا گیا ہے کہ کتنے کتنے دنوں کے وقفے سے آپ پاشی کرنی چاہیے عام کے پودے کے لیے آپ پاشی بڑی اہم ہوتی ہے اور خاص کر جب پھول بن رہے ہوں اس وقت آپ پاشی کرنی چاہیے لیکن پھول بن جائیں اور اس سے لے کر پھل بننے تک کے درمیان میں آپ آپ پاشی نہ کریں اس میں پھولوں کے گرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اسی طرح آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کھادوں کا استعمال ہے اس کا ایک چارٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کھادوں کا جو ہے وہ ایک متوازن استعمال ضروری ہوتا ہے اس کی فصل کے لیے اب جب آپ متوازن استعمال کریں گے کھادوں کا بھی اور آپ پاشی بھی وقت پر دیکھیں تو آپ کی فصل جو ہے وہ پہتر جو ہے وہ بنے گی اب اسی حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ اس حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ در پیش آ رہا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن 030303 000 پہ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ ہماری اپلیکیشن باخبر کسان ڈاؤنلوڈ کریں وہاں عام کی پیداواری ٹیکنالوجی کی حوالے سے تمام معلومات موجود ہیں ہمارا فیس بک پیج باخبر کسان لائک کریں اور یہ تمام ویڈیوز اور اس کے علاوہ باقی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا ویڈیو چینل باخبر کسان یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور باخبر رہیں تمام ذریع معلومات سے ملتے ہیں اگلے موضوع اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارا فیس بید ہے ہمارا فیس ب کی سوالات کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ کسان یوٹیوب پہ سپسکرائب کریں تکھنیدے کریں یوٹیوب پہ سکتھنیدے کریں